اسلام علیکم میری عمر جنہا جوانوں کے ساتھ میں ہوں سیبل بھی رمائے ساتھ موجود ہیں محترم جناب فاروق احمد صاحب جن سے آج میں دو دو ہاتھ کرنے آیا ہوں بہت ہو گیا اسلام علیکم فاروق صاحب کیسے ہیں سریعت سے سر گنتی سنائیں گے آپ مجھے اردو پی ایک دو تین چار نہیں غلط کر دیا آپ نے یہاں پہ ایک دو تین ایک دو پتہ ہے کیسے یہ میں نے آپ سے ہی سیکھا ہے جلت اول جلت دو این جلت سر ٹھیک ہے یہ تین چھپی جب محترم جناب علی سفیان اپاہ تھی پیمس پروڈیوسر رائٹر ڈیریکٹر زندہ تھے ادھر ان کی زندگی ختم ہوئی ادھر آپ نے دوبارہ شروع کر دی اور زندہ کتابوں میں شامل کر دی ان کی کتاب مطلب جب وہ زندہ تھے تو کتابیں زندہ نہیں تھی اور وہ گزرے تو آپ نے فوراں ان کی کتاب زندہ کر دی یہ کیا کیا ہے یہ کاؤنٹ نہیں ہوں گی یہ تین کتابیں اور یہ ایک کتاب میری سمجھ نہیں آیا میں لوگوں سے پوچھ پوچھ کے تھا گیا بڑی مشکل سے آپ مجھے ملے آتی یہ کیا کہانی ہے دے مجھے دھونگا تھوڑی میں آپ کو یہ دیکھیں پہلی بات تو صاحب صاحب یہ ہے کہ آپ نے سائنس کا ارتقاء تو پڑھا ہی ہوگا سمجھا ہی ہوگا کہ کوئی جب نئی چیز سامنے آتی ہے تو سارا کورس نوائز ہو جاتا ہے جزکس میں کوئی نئی ڈیولپمنٹ ہوتی ہے تو پورا نصاب بدل جاتا ہے آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ نے جو چالیس سال یا سو سال پڑھایا ہے وہ یہ دوبارہ آپ نے تبدیل کر دیا تو کچھ اسی طرح کا قصہ ہمارے پاس کی ہوا کہ جب ہم نے یہ تینوں جلدیں شایع کی پہلے تو ہمارے پاس جو مٹیریل تھا وہ ہمیں ملا تھا مکمل مطن نہیں تھا اچھا وہ ہمیں اس وقت اس کا علم نہیں تھا کیونکہ یہ مٹیریل ہمارے پاس آفاقی صاحب کے ہی ذریعے سے آ رہا تھا درمیان میں جو صاحب یہ مٹیریل ہم کو فرام کر رہے تھے وہ آفاقی صاحب نے ان کو ریپر کیا تھا لیکن انہوں نے جو اب میں اگر یہ کہوں کہ نامکمل مطن ہمیں فرام کیا ان کا غالباً ہی خیال تھا کہ بہت سے چیزیں ایسی ہیں جو کہ حضف ہونی چاہیئے جب ہی کتابی صورت میں چھپے اس کی تین جلدے جب ہمیشہ آئے کی اور پھر دوبارہ ہم نے ان صاحب کو اپروچ کیا آفاقی صاحب انتقال کر چکے تھے مٹیریل موجود نہیں تھا مرسز آفاقی سے ہمارا رابطہ تھا آج بھی ہے تو انہوں نے کہا جی بات کر لی جو ہم نے بات کیا گئے لگے نہیں ہمارے پاس اور کچھ نہیں پھر وہ اب سرگزش کے شمارے 1994-95 سے جمع کرنا ہوئے آسان کام نہیں تھا ہمارے ایک مہربان دوست ہیں جو ابن سفی ڈاٹ انفو کے نام سے بھی ایک پیج چلاتے ہیں کچھ ان کے میوزک کے پیجز اور بھی ہیں محمد حنیف صاحب کوویت میں ہوتے ہیں وہ انہوں نے خاص مہربانی کی ان کے پاس یہ سارے شمارے موجود ہیں انہوں نے ہمیں کوویت سے اسکین کر کے ای میل کرنا شروع کر دیا اچھا ہم نے اسے کمپوز کروایا جب وہ شمارے آتے گئے ہم اسے کرواتے گئے وہ مکمل کر دیا انہوں نے ان کے شروع سے لے کر آج تک اب جب کمپوزنگ ہونے کے بعد جب ای میل میں تو ہمیں نہیں علم ہوا کہ کیا سلسلہ ہے جب کمپوز ہو کے چیز سامنے آئی ہم نے اس کو اصل مطن سے ملایا تو ہمیں معلوم ہوا کہ یہ چیزیں تو بے ترتیو ہیں یعنی وہ اس مطن میں کچھ وہ چیزیں نہیں ہیں جو جلد اول دویم اور سویم میں شامل تھے کچھ ایسی چیزیں ہیں جو کہ شامل ہونی چاہیئے تھے وہ نہیں شامل ہو یعنی سلسلے وار وہ نہیں تھا اب دیکھیں ایک لوجیکل جو اس کا سیکونس بنتا ہے وہ یہ کہ پہلی قسط دوسری قسط پیسری قسط کو جمع ہوتے ہوتے آگے بڑھتا رہا ہے یہ نہیں ہو سکا ہمارا اس میں اصولی موقف ہی تھا کہ جلد اول دویم سویم کوئی اس کا ایک ہم تو تائنی کریں گے کہ جلد اول سویم جس سیکونس نے وہ شائع ہوئی ہے اسی سیکونس میں اس کو کتابی صورت میں لائے جائے گا اب وہ ہمارے لئے بڑا سوال کھڑا ہو گیا کہ ہم کیا کریں جلد اول بھی شپ چکی تھی دویم بھی شپ چکی تھی سویم بھی شپ چکی تھی اچھا پھر بڑا یہ مشکل مرالہ تھا دیکھیں ایک تو میں نے افسر کیا کہ publishing ہم اس کو دوبارہ چھاپیں اگر ایک چیز کو تو وہ اس طرح نہیں فروخت ہوگی کیونکہ لوگوں کو یہ سیل کرنا کتاب سیل کرنے سے زیادہ مشکل یہ idea سیل کرنا ہوگا کہ بھئی یہ وہ material نہیں ہے اچھا شکو کو شباد جنم لیتے ہیں بہت سے کہ جی آپ نے نئے سین آٹ کر دیئے جنم سے یاد آیا کہ کہہ دیتے کہ کتاب کا دوسرا جنم ہے ہاں جی ہاں جی ہاں یہ میں سے کتاب کا یہ جو کام ہو رہا ہے کتاب کا ساتھوں اور آخری جنم ہے اس کے بعد شکر کتاب اس طرح نہیں ملے آپ کو کتاب ہوں کا ہی جنم کتاب ہوں کا آخری جنم ہے شاید اب کسی اور صورت میں آئیں گی وہ اچھا اب کیا ہوا کہ میں نے جب یہ دیکھا تو پھر میں نے یہ کتاب میں آپ کے آنے سے پہلے اسی کو دیکھ رہا تھا ہوں کہ آپ نے کہا تھا تو میں نے اس میں وضاحت کی ہے اس کی کہ یہ کیا وجہ رہی ہے اور کیوں ہم نے کیا اگر آپ اجازت دیتا ہے میں اسی میں سے پڑھ کے اسی سنا دیں یہ فلمی علف لیلہ کی دوسری جلد ہے دوسری جلد جو پہلی بار مکمل مطن کے ساتھ بلا اختصار شائع کی جا رہی ہے پہلی جلد بھی مکمل مطن کے ساتھ پیش کی جا چکی ہے ایسا کیوں ہوا کہ پہلی بار مکمل مطن شامل نہ ہوا تفصیل اس اجمال کی پہلی جلد میں شامل کر دی گئی تھی کہ سانت رہے اور وقت بے وقت کام آئے فلا سے اس تفصیل کا یہ ہے کہ جب مکمل مطن سامنے آیا تو دو راستے تھے ایک تو یہ کہ چپ چپاتے ایک طرف کر کے بیٹھ رہتے کہ میاں کون اس جھنجٹ نے پڑے کس کو علم ہے کہ اصل کیا تھا اور وہ کیا کچھ پڑھنے سے محروم رہ گیا لیکن زمیر نے گوارہ نہ کیا اور ہم نے نقصان اٹھانے کی ٹھانی یہ جانتے بوچھتے کہ ایک بار جو یہ جلدیں پڑھ چکا ہے دوبارہ خریدنے اور پڑھنے کا کشت کاہے کو مول لے گا اس پر ترہ یہ کہ دوسری اور تیسری جلدیں جو نسخے گودام میں کسی قدردان کی راہ تک رہے ہیں وہ یوں ہی پڑے رہ جائیں گے یہ لاکھوں کے گھاٹے کا سودا تھا جو ہم نے ایمان دھرم کی خاطر اٹھایا جس پہ میڈیا کے دوستوں سے یہ بھی سننے کو ملا کہ اچھا نسخہ اپنایا ہے پیسے بنانے کا یعنی وہ جیسے ہولی اور بولی ووڈ والے کرتے ہیں کہ پہلی بار ریلیس کے وقت چار چھ سین نکال لیتے ہیں جو چھ ماہ بعد اضافی اور مکمل ایڈیشن کے نام پر دوبارہ ریلیس کر کے دام کھرے کرتے ہیں لیکن ہمارے قصے میں معاملہ الڈت تھا دام کھوٹے ہونے تھے کھرے نہیں آپ کو سچ پہنچانے کی لگن میں ہم آشفتہ سرو نے وہ گھاٹے اٹھایا جو واجب بھی نہیں اب آپ کی مرضی کے دوبارہ خرید کر پڑھیں یا چار فر بھیجیں تیسری جلد بھی پہلے چھپ چکی اور آئندہ دنوں میں مقام مطن کے ساتھ دوبارہ چھپے گی چوتھی جلد جو اگر شائع ہوئی تو پہلی ہی بار مکمل مطن لیے شائع ہوگی اچھا سمجھ میں آگئی چیز پیاری کہ اب آپ اس کے پندرہ بیس پچیس نکال سکتی وولیومز دیکھیں جو ہمارے پاس مٹیریل ہے وہ بتیس تیس وولیومز پر جائے گا اگر یہ فونٹ ہم نے اس میں تھوڑا سا کم کیا ہے پہلے ان چودہ کی فونٹ پر کرتے تھا تھوڑی تحریر کا جو وہ ہے مختصر کیا تھا کہ زیادہ مٹیریل کم صفات میں آ جائے اب یہ قارین کے راہے پر ہے کہ اگر وہ یہ اس کے برقس کوئی فیصلہ دناتے ہیں یا ان کا فیڈ بیک آتا ہے کہ بڑا دیجئے واپس کر دیجئے چودہ فونٹ پر لے آئیے تو وہ پھر ہمیں کوئی آر نہیں ہے کہ ہم وہ کر لیں اس پر چلے لیکن اب اس صورت میں جو یہ فونٹ سائز ہے اس پہ تبقریباً یہ کچھ چھتیس چھونتیس پینتیس سسج جائے پھر وہ ہوا یہ کہ ہمارے ایک بہت بچپن کے دوست ہوتے ہیں علیو اسی زیدی صاحب تو وہ انہوں نے اچھا وہ آفا کی ساب سے رابطے میں رہتے تھے لندن میں ہوا کرتے تھے اور وہ یہاں فون کرتے تھے اور ان کو وہ کہتے تھے بھی آپ یہ اس کو کتابی صورت میں چھاپیں ان کو قائل کر لیا کہ بھئی آپ ہی دوبارہ پبلش کیجئے اور پھر وہ انہوں نے میرا حوالہ ان کو دیا کہ بھئی یہ ہمارے دوست ہیں اور یہ چاہے کر لیں پھر ہم ملنے کے لیے لاہور چلے گئے انہوں بھی ایک علاق حصہ ہے برحال آفا جی صاحب سے ملے تو سمجھیں کہ نفاست کا اور آپ کو ان کی گفتگو سن کے انداز گفتگو ان کا جو لب الہجہ تھا ان کے آپ کو ایک طبیت آپ کی ایسی طرح تازہ کھوجائے کرتی تھی ان کے پاس جو علم کا ایک خزینہ تھا صرف یہی نہیں کہ وہ فلم کے حوالے سے ہی بات کیا کرتے تھے ان کی ایک تو یاداشت آخری وقت تک بہت ہی زبردستی ان کی یاداشت تھی دوسرا وہ جو سماجی اور ان کا معاشرتی شعور تھا وہ اس سب چیزیں مل کے ان کو اندازہ ہوا کہ ایک مصنف یا ایک رائٹر یہ ایک صحافی ہے ایک پروڈکشن میں آنا ایک ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہے اس کے لئے بہت بڑا بیگراؤنڈ ہے یہ کتاب ملے گی کہاں سے یہ کتاب براہ راست ہمارا ویب سائٹ ہے www.atlantispublications.com.p وہاں سے بھی آپ آرڈ کر سکتے ہیں ہمارا فیس بک پیج ہے Atlantispublications کا اس پہ آپ آرڈ کر سکتے ہیں تیسرا یہ ہے کہ کراچی میں جو ڈیلرز ہیں جیسے ویلکم بک پوٹ ہے فضلی بکس مارکٹ ہے فرید بک ڈپو والے ہیں اور لاہور میں علم ورفان پبلشرز ہیں راولپنڈی میں اشرف بک ایجنسی ہے تو یہ ہماری ڈیلرز کے پاس ہے اس کی فیرست آپ کو ہماری فیس بک پیج سے بھی مل سکتی ہے یہ جو فیسٹیبلز ہوتے ہیں جو بک فیرز لگتے ہیں جسے بھی فائدہ ہوتا ہے جی ہاں جی ہاں بلکن اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے لیکن یہ ایک دفعہ سال میں ہوتا ہے اور ہم کراچی کا جو کراچی انٹرشن بک فیر ہے اس میں بھی موجود ہوں گے انشاءاللہ چودہ دسمبر سے اٹھارہ دسمبر تک ایکسپو سینٹر کراچی میں وہ ہوگا جو تارین ہاں آنا چاہتے ہیں کتاب ہاں میں لے کے ساتھ چاہے ایک آفر اور بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں جس کے پاس یہ نسخے ہیں پہلے سے تو ہم یہ نہیں چاہتے کہ جب ہم نے اتنا نقصان کر لیا تو تھوڑا سے اور سے اگر کوئی پرانے نسخے ہیں تو وہ لے آئیں ہم ان کو مفت میں فری ریپلیس کر دیں چیزیں جو آپ نے بہت دیئے سے بتایا میں تو خرید چکا ہوں ساری دیکھیں آپ کے لئے کوئی پسنا نہیں ہے آپ کو خریدنی چاہیے بلکہ آپ اور لوگوں کو ستہ جاری کے طور پر تقسیم کیجئے آپ اس کو خرید کے یہ کام ہے کہ کتابیں لوگوں تک پہنچیں پڑھنے والے کم رہ گئے تو اب یہ علم دوست لوگوں کا کام ہے کہ جیسے وہ بہت سے چیزیں وہ مفت باٹی جاتی ہیں مسجدوں کے باہر تو یہ بھی تقسیم کروا دیتے ہیں